اللہ الرحمن الرحیم وقتب لنا فی هازہ الدنیا حسنة وفی الاخرہ انہا غبنا الیک قَالَ عَذَابِهِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِهِ وَصِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَا لِلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعْهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخْيِّ وَيُمِيدٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ حضرت موسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا اے ہمارے مولا ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی یقینا ہم نے تیری طرف رجوع کیا اللہ نے کہا میرا عذاب پہنچے گا اس بندے کو جس کو میں چاہوں گا اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے میں وہ رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس نبی کے عوصہ وہ لکھے ہوئے پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی وہ پیغمبر انہیں حکم دیتا ہے بھلائی کا اور روکتا ہے برائی سے اور ان کے لیے حلال بتاتا ہے ستری چیزوں کو اور ناپاک چیزوں کو حرام بتاتا ہے اور ان سے ان کے بوجھ اتارتا ہے اور وہ توق بھی اتارتا ہے جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے پس جو لوگ اس نبی پہ ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے بھی اعلان کریں اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم صد کی طرف وہ اللہ کے اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے لہذا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو رسول خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی تمام صفات پر اور اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم راستہ پاؤ سبحان ربک رب العزت امہ یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سمہ صلی علی سورت العراف میں اللہ رب العزت چھے انبیاء کے لاکعات اور ان کی زندگی کے حالات بیان کر رہے ہیں مقصد ان کے حالات بیان کرنے سے یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کی جو دعوت تھی وہ ایک تھی ہر پیغمبر اور ہر نبی نے غیر اللہ کی عبادت و پکار سے روکا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کو بھی اللہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ہم نے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے کس طرح مٹایا اسے بھی اللہ بیان کر دے میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن جتنے واقعات کو اور قصوں کو ذکر کرتا ہے وہ من حیصل واقعہ ذکر نہیں کرتا ہے یعنی مقصد قصہ سنانا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ آخری امت اس واقعہ سے عبرت حاصل کرے تو ان واقعات سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں میں انہیں بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں دو نبیوں کے واقعات ہم بیان کر چکے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت سیدنا حود علیہ السلام تیسرا پیغمبر جن کو اللہ ان دونوں نبیوں کے ساتھ اکثر ذکر کرتے ہیں وہ ہیں حضرت سالح علیہ السلام اور جس قوم کی طرف یہ مبعوث کیے گئے اس کا نام ہے سمود قوم سمود آج بھی ان کی برباد بستی کے کچھ نشان مدینہ سے تگوک جاتے ہوئے مدائن سالح کے نام سے موجود ہیں دوسرے نبیوں سے یہ اس لیے بھی ممتاز ہیں کہ انہیں قوم کے مطالبے پر ایک بڑا محیر الکول موجزہ اللہ نے عطا دی جب قوم کے مطالبے پر اللہ نے ان کے لیے پہاڑ کو چیرا اور اس میں سے زندہ اونٹنی کو باہر لکھا آپ میں سے کئی لوگ جو توحید کا درد رکھنے والے ہیں یا ہدایت کا درد رکھنے والے ہیں کہ لوگ ہدایت پہ کیوں نہیں آتے لوگ کیوں نہیں مانتے آپ نے تو ایسا کوئی کارنامہ لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کی میں اور آپ تو ایک عام انسان ہے پہاڑ ہے وہ پھٹ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے زندہ اونٹنی باہر نکل آئیں اس کے باوجود قوم نے ان کی بات کو تسلیم حیرت نہیں تھاجب اتنا واضح موجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے تو پھر جو دین کے دعائی ہیں اور جو دین کے مبلغین ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا کام بیان کرنا ہے ہدایت اللہ کے اختیار وہ جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے اور جس کو چاہے اس نعمت سے کیا کر دے محروم کر انہیں کہا گیا کہ اس اونٹنی کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں انہوں نے اسے قتل کیا اور پھر اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر کبھی اس عذاب کو چیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے کبھی زلزلے سے تعبیر کیا جاتا ہے مفسرین اس کے درمیان تطبیق دے دیتے ہیں کہ زمین میں زلزلہ بپا ہو گیا اور آسمان سے ایک چیخ آئی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا وہ اس عذاب کے بعد اور قوم کی استباہی کے بعد یہ ذرا آیت نمبر آپ کو اناسی پہ آ جائیں صفحہ نمبر دو سو سات ہے دو سو سات فتولا انہم پھر حضرت سالے ان سے مڑے پیٹ دی پیٹ یعنی وہاں سے وہ چلنے لگے کہا لہ تو انہوں نے کہا یا قومیں اے میری قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اس میں میں نے کوئی کوتائی نہیں کی وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری خیر خائی کیے تھوڑا سا آواز کم کریں ہوں نَصَحْتُ لَكُمْ کا کیا میں نے تمہاری کیا کیے خیر خائی اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین کا جو دعائی ہے اور دین کا جو مبلغ ہے اسے دعوت دینی چاہیے خیر خائی کی نیت سے زد نہیں ہونی چاہیے اناد نہیں ہونا چاہیے حد دھرمی نہیں ہونی چاہیے کسی کو زج کرنا کسی کو ہٹ کرنا کسی پر تانو تشلیق کرنا کسی کو تمسخور کا نشانہ بنانا یہ دعائی کو زیبو نہیں دے اس کے دل میں ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے خیر خائی ادھو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسانہ بلا اپنے رب کے رستے کی طرف بالحکمت والموعزت الحسانہ یہاں لوگوں کو دھوکہ لگ گیا انہوں نے حکمت یہاں اردو والی حکمت سمجھ لی حکمت نال بلا نہ الحکمت سے یہاں مضبوطی مراد پخت گی اور یہاں بالحکمت سے مراد ہے بالقرآن ادھو الہ سبیل ربکا بالحکمہ دلیل پکی ہونی چاہیے مضبوط ہونی چاہیے دلیل بڑی پختہ ہونی چاہیے اور والموعزت الحسانہ کا معنی مفسرین نے کیا کہ دائی کی جو نیت ہونا وہ خیرخائی کی ہونی چاہیے کہ وہ سامین کا کیا ہو خیرخواہ ہو اللہ کرے انہیں ہدایت نصیب ہو میں نے تو تمہیں نصیب کر دی لیکن تم نصیب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے نصیب کرنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے میں اگلا واقعہ حضرت شویب کا بیان کروں گا لیکن ایک بات ان کے میں یہیں ابھی دکھانا چاہتا ہوں صفحہ نمبر دو سو نو پہ آ جائی ہے آیت نمبر تیرانمے پہ آ جائی ہے بلکل آخری سطر پہ آ جائی ہے بلکل وہی لفظ ہیں جو حضرت سالے کے لفظ تھے نا رخصت ہوتے وقت بلکل وہی لفظ حضرت شویب علیہ السلام کیا جی فَتَوَلَّا عَنْهُمْ میں کافر قوم پر افسوس اور غم کیوں کروں اس میں میرا کیا قصور ہے بیڑا تو تم نے اپنا خود غرق کی دونو ایتیں آپ نے دیکھ لیا دیکھ لیا آپ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے والے دنیا والوں کی بات سنتے ہیں وہ ان آیتوں کو اپنی بات پر دلیل بناتے ہیں کوئی آپ کے سامنے دلیل پیش کرے اور آپ کو اس کا جواب نہ آئے تو یہ ذرا نوٹ کر لیں وہ کہتے ہیں وہ کیوں خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم کو یا قومیں اے میری قوم لقد ابلغتو کم میں نے تمہیں پہنچا دی ہے اپنی بات اپنے رب کی بات وَنَّصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری کیا کی یہ جو وہ خطاب کر رہے ہیں تم 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 اگر وہ سن نہیں رہے تو پھر وہ خطاب کیوں گا یہ دلیل ہے ہے دوبتے کو تنکے کا سہارا لیکن انہوں نے دلیل بنا لی ہے کچھ مفسرین نے لکھا کہ حضرت سالے اور حضرت شعیب نے عذاب آنے سے پہلے جب وہ گاؤں اور وہ پند چھوڑ رہے تھے تو یہ جاتے ہوئے اپنی قوم کو کہا کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے تم نے میری بات کو نہیں یعنی یہ مرنے کے بعد خطاب نہیں ہے گاؤں سے نکلتے ہوئے ان کی زندگی میں یہ خطاب اور اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ خطاب ہے تحصر اور افسوس ظاہر کرنے کے لیے کس کے لیے افسوس افسوس کا اظہار ہو رہا ہے میں نے تو تمہیں تبلیغ کی میں نے تمہیں نصیت کی میں نے تمہیں سمجھایا میں نے تمہیں دلال دیئے تُسی نئی نامنیا اظہار تحصر اظہار افسوس اس میں سنانا مقصود نہیں ہوتی میں اس کی ایک مثال دے دیتا کسی آدمی کا بیٹا موٹر سیکل بہت تیز چلا دی اندر دھن چلا دی اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ بیٹا ایکسیڈنٹ روز روز نہیں ہوتے زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے مر جاؤگے چوٹ لگے گی ایسا نہ کیا بیٹا نہیں مانتی وہ پھر سمجھاتا ہے پھر سمجھاتا ہے پھر سمجھاتا ہے آخر ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا بیٹا مر گیا اسے چار پائی پہ ڈال کے گھر لائے باپ غمگین ہے وہ اپنے بیٹے کی مجید پہ آکے کہتا ہے تین میں سمجھاندہ سنا کہ ایسا نہیں کرتے پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر موت مقدر ہوتی ہے میرا پتر تو نہیں نمنیا تو پھر آج مزہ چکھ لیا ہی یہ وہ کس نیئے سے بات کر رہا ہے سنانے کی نیئے سے بات کر رہا ہے کہ یہ میں اس کو سنانا ہوں نہیں اظہار تحصر اظہار افسوس اپنی افسردگی اور اپنے افسوس کا اظہار کر رہا ہے سنانا مقصود ہو نہیں یہ کہاں لکھا ہوئے اور یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ جہاں خطاب کیا جائے تو وہ سن بھی رہا ہو یہ کہاں کا اصول کس نے اصول بنایا ہے رضی جو نحب کا امام ہے وہ تو کہتا ہے خطاب کے لیے سما شرط ہو کوئی نہیں کہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو سن بھی رہا ہو کتنے شاعر ہیں جو چاند کو خطاب کرتے ہیں علامہ اقبال نے کوئے حمالیہ کو خطاب کیا اے کوئے حمالیہ کس نظریہ سے علامہ اقبال نے کوئے حمالیہ کو خطاب کیا تھا کہ کوئے حمالیہ میری بات کو سن رہا ہے چاند کو خطاب کر دیتے ہیں دریاء کو خطاب کر دیتے ہیں سمندر کو خطاب کر دیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جہاں کم آ جائے یا آ جائے وہاں ضروری ہو کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو سنیں یہ ابھی آپ نے نماز پڑھی دائیں طرف آپ نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ پھر آپ نے ادھر مو کر کے کہا السلام علیکم اس کا کیا میں نے سلام ہو ان پر یہی میں نے اور علیکم کا یہی میں نے بولتے کیوں نہیں ہو مشکل ہے یہ بات السلام علیکم اس کا میں نے سلام ہو ان پر یہی میں نے علیکم کا کیا میں نے تم پر یہ کن کو کر رہے ہو اس طرف کے نمازی اس طرف کے جنات نیک فرشتے اس طرف کے نمازی جنات فرشتے جو سات نمازی بیٹھا ہوا ہے وہ سر رہا ہے تو پھر آپ نے کیسے خطاب کر لیا السلام علیکم السلام علیکم قبرستان میں جا کے کہتے ہو سلام علیکم سبوں کی سبوں کی آزان ہے آپ بسترے میں ہیں اندر کمرے میں ہیں اور موزن کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اس نے سچ کہا یہی میں نے صدق تک ہے میں نے تو نے سچ کہا تو نے نیکی کی دعوت دی یہ جو تو نے سچ کہا اس موزن کو خطاب کر رہا ہے یہ آدمی تو ایک فرلانگ دور ہے موزن اپنے کمرے کے اندر ہے یہ اپنی بسترے کے اندر ہے تو یہ جو خطاب کر رہا ہے اس نظریے سے کر رہا ہے کہ موزن میری بات کو سن رہا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آنو ایرام باندھ کے آئے حجر اسود کے قریب آئے کہ بوسا دیکھ کر تباہ شروع کرنا ہے تو دائیں بائیں نو مسلم لوگ تھے نئے نئے مسلمان ہونے والے حضرت عمر کے ذہن میں آیا یہ نئے نئے اسلام میں آئے میں ان کے سامنے حجر اسود کو چوموں یہ کہیں گے سن بطن چمن تو منع کر دینے تے آپ پتھرنوں چمن لگیو انہیں یہ دل میں آیا تو حضرت عمر ذرا پیچھے ہٹے اور فرمائے انی آلم انکا حجرم یہ انکا کیا ہے یہ حجر اسود کو خطاب ہو رہا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تُو ایک بے جان پتھر ہے لا تنفعو وَلَا تَذُرُرُو نہ تُو نفع دے سکتا ہے نہ تُو نقصان دے سکتا ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چومہ ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومہ یہ جو حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں بھی سن رہا ہے اتنی جاہلانہ دلیل اور اتنی بودی دلیل کہ خطاب ہو رہا ہے تو جس کو خطاب ہو رہا ہے وہ سنے بھی سئی انگلی جو زخمی ہوئی تو آپ نے فرمایا حَلْ آنتِ إِلَّا إِسْبَعُنْ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ حَلْ آنتِ آنتا کا کیا مہن ہے آنتے کا کیا مہن ہے تُو تُو حَلْ آنتے نہیں ہے تُو إِلَّا إِسْبَعُنْ مگر ایک انگلی ہے جو خونہ لود ہوئی وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہوا ہے تو یہ سب اللہ کے رستے میں یہ جو نبی پاک اس انگلی کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں یہ ساری دلیلیں اگر آپ کے ذہن میں آگئیں جتنی میں نے پیش کی ہیں تو اب یہ اشکال ختم ہو گیا کہ تم نماز میں السلام علیکہ ایوہاں نبیوں کیوں پڑھتے ہو سلام ہو تجھ پر اے نبی اگر وہ حاضر ناظر نہیں ہیں اگر وہ موجود نہیں ہیں تو یہ تم کیوں خطاب کرتے ہو میں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کر دیا کہ جہاں خطاب کیا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس خطاب کو یہ سلام دعا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبیوں یہ سلام کیا ہے دعا ہے جو ہم دعا کر رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح مسئلے کہ حضرت شعیب نے اپنی تباہ شدہ قوم کو خطاب کیا حضرت صالح نے اپنی تباہ شدہ قوم کو خطاب کیا ان دلیلوں سے مردوں کا سننا ثابت نہیں ہوتا ہے ان دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے بے شک میرے پیغمبر تُو بھی مردوں کو سنا وہ واضح دلیل وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ میرے پیغمبر تُو قبروں میں پڑے ہوا کو سنا نہیں سکتا اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُ دُعَاكُمْ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے وَهُمْ مَنْ دُعَائِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کی پکاروں سے کیا ہے غَافِلَئِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ یقیناً ہم تمہاری پوجہ پاٹ سے کیا تھے غافل تھے حضرت لوت علیہ السلام کا جب واقعہ قرآن بیان کرتا ہے تو یہ قوم بھی اگرچہ مشرق تھی شرکن میں تھا لیکن قرآن ان کے واقعہ میں صرف ان کی ایک مرائی کا ذکر کرتا ہے کہ وہ غیر فطرتی فیل کے آبی تھے اور یہ اتنا غلیز کام تھا اتنا گندہ کام تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام نے شرک سے پہلے اس کی اصلاح کی کیا کی کوشش انسانی فطرت نہیں ہے یہ ہیوانی فطرت بھی نہیں ہیوان اور درندے بھی یہ کام نہیں کرتے ایک ایسا کام جو ہیوان نہیں کرتے درندے نہیں کرتے انسان کی فطرت نہیں ہے وہ غلیز ترین کام ہے اس کی طرف توجہ دے دیں آپ کسی آدمی کے پاس جائیں دعوت لے کر یہ میں مثال دے رہا ہوں دعوت لے کر آو بھئی نماز پڑھو آگے آپ جائیں تو دیکھیں وہ گندگی کھا رہا ہے اسے نماز کی دعوت دیں گے کہ گندگی کھانے سے روکیں گے وہ گندگی کھا رہا ہے تو ان کا یہ فیل اتنا گھنونہ تھا اتنا غلیز تھا اتنا گمدہ اور خبیص فیل تھا اور وہ اس کے اس طرح آدھی تھے کہ مجلسوں میں یہ کام کیا کرتے ایک دوسرے کے سامنے مسافروں کو پکر لیتے آخر جب ان پہ عذاب آیا تو حضرت جبریل کی معیت میں جو فرشتے حضرت لوت کے گھر پہنچے تھے اللہ نے انہیں بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھی ان کی بیوی مشرکہ ہے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی مشرکہ ہے اس حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے جا کے لوگوں کو اطلاع دی کہ بڑے خوبصورت لڑکے لوت کے مہمان بنا وہ بھاگتے ہوئے آئے یہ میمان ہمارے حوالے کرو حضرت لوت کہتے ہیں ہاں علائے بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں یعنی جو قوم کی لڑکیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں جو بزرگ بندے ہوتے ہیں کسی گاؤں کے پنڈ کے تو وہ پنڈ کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیں ان سے نکاح کرو یا مطلب یہ تھا کہ شادی شدہ ہو تمہارے گھر میں جو بیویاں ہیں وہ میری کیا ہیں بیٹیاں ہیں تو فطرت کے مطابق چلو وہ فطرت ہے اس کے مطابق عمل کرو ہاں علائے بناتی وہ کہنے لگے تجھے پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں اس سارے جہان دی مہمان نوازی در ٹھیکہ تو چاہے مزاق بھی بنا رہے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اور ان کی قوم کا ایک ہی جواب تھا کہنے لگے اخرجوہم من کریتکم لوت کو اور لوت کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَتَّحَرُونَ یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں ہم پلیتوں میں ان کا کیا کام ہم ہوئے نجسہ یہ بڑے پاکیزہ ہیں نکالو انہیں اپنی بستی سے پھر جب وہ آگے بڑھنے لگے حضرت لوت پریشان ہوئے میرے مہمان ہیں میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی ہو یہ یہ طاقت میں ہیں قوت میں ہیں برادری والے ہیں میں کمزور ہوں پریشان ہوئے تو جبریل سامنے آ گئے کہ آپ پیچھے اٹھیں جبریل نے ایک ہاتھ مارا سارے نابی نہ ہو پھر ان پہ عذاب آیا کہ جبریل نے پر کی نوک پر اس پوری بستی کو اٹھایا اور آسمانوں کے قریب لے جاتے اسے الٹا پٹک دی کہتے ہیں کہ جب لے کے جا رہے تھے بستی تو جو دیج کی جہاں پڑی تھی چارپائی جہاں پڑی تھی گھڑا جہاں پڑا تھا کسی چیز میں حرکت پیدا اُلر دی جالنا آلیہا سافلہا جالنا آلیہا سافلہا کا کیا میں نہ کریں گے ہم نے کر دیا اس بستی کو اوپر نیچے آلی کو سافل کر دیا سافل کو آلی کر دیا جس طرح کا وہ کام کرتے تھے ہم نے عذاب دی اسی کے مطابق ان کو جالنا آلیہا اس پر بھی بس نہیں ہوئی اوپر سے پتھروں کی بارش برسنی ان پر نشان لگے ہوئے تھے مخصوص پتھر تھے بعض مفسرین نے لکھا مصبا ماں کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو جو پتھر لگنا ہوتا تھا اس پتھر پہ اس بندے کا نام لکھا ہوئی اسے وہ لگتا تھا اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر مدین کی طرف ہم نے شعیب کو پیغمبر بنا گئی مدین بستی کا بھی نام ہو سکتا ہے مدین قبیلے کا بھی نام ہو سکتا ہے مدین حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام ہے مدین اسی مدین کی اولاد جو ہے یہاں بستی تھی اسے قبیلہ سمجھ لیں یا اسے گاؤں کا نام سمجھ لیں ان میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے یہ شہرہ پہ واقع ہے اور بہت بڑی تجارتی منڈی ہے تجارتی منڈی ہونے کے ناتے ان میں ایک عیب اور داخل ہوا کم تولنے کا اور کم بابنے کا لینے کے بٹے اور دینے کے بٹے تو انہوں نے توحید کے ساتھ ساتھ اس برائی سے بھی روکا ان کی ذرا صفحہ نمبر دو سو آتھ پہ آئیں اور اس کی آیت نمبر ہے پچاسی وَإِلَا مَدْيَنَا أَخْاَوْمْ شُعِبًا قَالَ يَا كَوْمْ عَوْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ دیکھائیں وہی پیغام آگے ہر نبی کی پہلی دعوت کیا ہے شرک سے روکا توحید کی دعوت دی جا رہی ہے فَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانِ مَا اقتول پورا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ عَشِيَاهُمْ لوگوں کو ان کی چیزیں گھتا کے نہ دو وَلَا تُفْسِدُو فِي الْعَرْضِ اور شرک کر کے اور تجارت میں بددیانتی کر کے زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش ہو زَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ آگے سنو جی وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ سِرَاطٍ ہر رستے کے سرے پر مت بیٹھو تو اے دون تم دھمکاتے ہو وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو مَنْ آمَنَا بِهِ اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ ایمان لانا چاہتے ہیں اس کو تم روکتے ہو وَتَبْهُونَ حَيْوَا جَا اور دھومتے ہو اس راستے میں کجی ٹیڑھا پن یہ ٹیڑھا پن کیا ہے شبہاتِ شرکیہ شبہاتِ شرکیہ ان کے لوگوں میں یہ ذہن میں شبہات دال دیو اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ وہ مختلف سڑکوں پر جو باہر سے رستے اندر داخل ہوتے ہیں مدین بیٹھ جاتے ہیں اور جو باہر کا کوئی آدمی آتا اسے دھراتے دھمکاتے اور حضرت شعیب کے پاس پہنچنے سے روکتے ہیں اس کے پاس نہیں جانے پھر اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں شاعر ہے دیوانہ ہے اس کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک معنی یہ ہے اور یہ مشرقین کی پرانی عادت ہے کہ وہ حق والوں کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں درس نہیں سنونا درس میں نہیں جاننا کہاں پھنس گئے ہو کہاں پھنس گئے ہو بھئی کہاں جا رہے ہو ہمارے حضرت مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو وہاں بچرہ میں آئے وہاں بچرہ سے انہیں نکال دیا گیا ہے ان کے مکانوں کو جلا دیا گیا ہے ان کے جانوروں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اور وہ تقریباً پانچ کلومیٹر وہاں بچرہ سے موسیٰ خیر روڈ پر ان کا دیرہ تھا ان کی زمینیں تھی وہاں چلے تھے اب یہ سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی اس وقت صرف ریل گاڑی چلتی تھی تو اسٹیشن پہ اگر کوئی آدمی اترتا اور وہ کہتا کہ میں نے مولا حسین علی کے دیرے پہ جانا ہے تو وہاں بچرہ سے دیرہ ہے اس طرف اس سڑک پہ وہ اسے لگاتے ہیں اس سڑک پہ یہ سڑک جا رہے ہیں ہرنولی یہ ہرنولی جا رہی ہے یہ موسیٰ خیر جا رہی ہے وہ بچارہ وہ بچارہ ٹیبیان دے ہوئے چھو تے ریگستان چھو تے ریتے چھو تے رل دے رل دے رل دے کسی دیرے پہ پہنچا کہا بھائی کہ مولا حسین علی کے دیرے پر انہوں نے کہا وہ ہو وہ تو اسٹیشن کے اس طرف ہے یہ مشرقین کی پرانی عادت ہے اگر تم اپنے مسلک سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دے پرغمبر کو دھمکی ملے حضرت شعیب کو بھی دھمکی ملیے لَنُخْرِ جَنَّةَ یہ نومے سپارے کی اتداء ہو رہی ہے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اس کی قوم کے جو سردار تھے وڈیرے وہ کہنے لگے لَنُخْرِ جَنَّةَ ہم تجھے نکال دیں گے اے شوید وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَاكَ اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائیں ان کو بھی نکال دیں گے مِنْ قَرِیَتِ نَا اپنی بستی جب بھی کوئی حق کا دائی حق کی آواز لگائے گا تو لوگ اسے بستی سے نکال دیں گے بشرتے کے لگائے جس طرح مولا حسین علی نے لگائی تھی آواز تو وہ روکتے تھے لوگوں کو شبہاتِ شرکیہ ان کے ذینوں میں ڈالتے تھے اس میں تیرہ پن تلاش کرتے تھے گستاخ ہیں جی اے نبی نو نہیں مندے یہ نبی کو نہیں مانتے یہ ولیوں کو نہیں مانتے یہ کرامتے نہیں مانتے یہ موجدے نہیں مانتے پھر اس سے بھی بندے باز نہ آئے تو وہ کہتے ہیں اے اروا دے قائل نہیں یہاں دن مر گیا مردود ہو یہ یہ ہے اے واجہ کیا دھونڈنا تیرہ پن یہ اروا نہیں مندے او جیئے تے قبرستان ہی نہیں جاندن دے یہ جاتے قبروں پہ جانا شرک ہے یہ تو قبروں پہ نہیں جانے دے یہ ہمیشہ سے بطیرہ رہا ہے وطبغونہ اے واجہ اس میں تیرہ پن وہ تلاش کرتے اور دوسرا معنی اس کا یہ کچھ مفسری نے کیا کہ وہ ڈاکو تھے ڈاکو کام تولتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے ڈاکہ زنی راستوں پہ بیٹھ جاتے باہر کے تاجر آتے انہیں لوٹ لیتے انہیں دھمکاتے ایک لمحہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے آپ اور میں سوچیں یہ میری بازرہ توجہ سے سننی آؤ حضرت لوت کی قوم میں ایک فیل تھا غیر فطرتی عمل حضرت شہید کی قوم میں ایک نقص تھا کم توڑنا اور ڈاکہ زنی کرنا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آج ہمارے اندر یہ تینوں فیل جمع ہیں یا نہیں ہیں ان میں تو ایک فیل ہوتا تھا صرف ایک عمل ہے جس کی ان کو سزا ملی اور ہمارے ہاتھ وہ یہ تینوں عمل موجود ہیں کچھ لوگ غیر فطرتی فیل کے عامل ہیں اور کم تولنا کم اپنا تجارت میں دھوکھا کرنا اس کو تو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اس کو تو وہ فن کہتے ہیں جب تک جھوٹ نہ بولو سودا بکتا ہی نہیں پہلے خدا کی قسم اٹھائی اللہ دی قسمیں میری اپنی خرید سو روپے دیئے پھر نوے روپے دی رہی تھی جھوٹی قسم اٹھائی تو یہ ساری خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم پر جو اجتماعی عذاب نہیں آرہا یہ ہمارے پیارے پرغمبر کی دعا کا اثر ہے صل اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے التجاہ کی تھی مولا میری قوم کو اس طرح تباہ نہ کرنا میری امت کو ان فرادی عذاب کے ہم شکار ہیں یہ امن کا نہ ہونا چین کا کھو جانا اور بد امنی کا ملک میں ہونا اور گھروں کا محفوظ نہ ہونا سفر کا محفوظ نہ ہونا بچوں کا محفوظ نہ ہونا یہ عذاب کی ایک اور شکل ہے شکل ہے اور جو ہمارے امال ہیں امال امال سمجھے عامل کی جمع ہے حکمران امالکم امالکم تمہارے عامال ہی تمہارے حکمران ہیں جس طرح کے تمہارے عمل ہوں گے اسی طرح کے حاکم ہوں گے گرب امیروں سگ وزیرو ترجمہ نہیں کروں گا نہیں نہیں ترجمہ نہیں کروں گرب امیروں سگ وزیرو موشرا دیوا کنن این چنی ارکان دولت ملک را ویرا کنن این چنی ارکان دولت ملک را ویرا کن تو ہم عذاب کا شکار ہیں لیکن اجتماعی عذاب جو ہے اللہ نے اس سے ہمیں کیا کر رکھا ہے محفوظ کر رکھا ہے حضرت شعید کو یہ تھمکی دی گئی کہ اب واپس ہمارے دین کو قبول کرو تو بھی اور تیرے ماننے والے بھی اور اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ہماری بستی سے نکل جاؤ حضرت شعید علیہ السلام نے بڑے استقلال سے جواب دیا اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے تو ہم شرک میں گٹ جائیں توحید کو چھوڑ کے شرک کا ارتکام ہم کرنے لگ جائیں ایسا تو نہیں ہوگا اللہ تبکل نہ اللہ پہ ہم نے بھروسہ کیا رب نفتہ بیننا و بین قومنا بالحق اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ وانتخیر الفاتحین جو سردار تھے وہ قوم کو کہنے لگے اگر شعید کی بات مانو گے نا اِنَّكُمْ اِذَا اللَّ خَاسِرُونَ نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے کیا مطلب پورا طولنا پڑے گا پورا ماپنا پڑے گا تو پھر وہ کمائیاں نہیں ہوں گی فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُو پھر انہیں ایک زلزلے نے آ لیا فَأَسْبَحُ فِي دَارِهِنْ جَاسِمِينَ پھر وہ صبحوں کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوں گھتنوں کے بل پڑے ہوئے وَالَّذِينَ قَذَبُوا شُعِبًا قَالَّمْ يَغْنَوْ فِيَا اللہ اکبر جن لوگوں نے شعید کی تقضیب کی ہم نے ان کو اس طرح مٹایا گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا اللَّذِينَ قَذَّبُوا شُعِبًا قَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ خاسرین کا لفظ آیا کہ نہیں ہے اللہ نے بھی وہی لفظ مو پہ مات انہیں کیا کہا تھا اگر شعید کی بات مانوگے تو نقصان اٹھانے والے بن جاؤگے اللہ تعالی نے فرمایا جن لوگوں نے شعید کی تقضیب کی نہ قَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ وہی تھے نقصان اٹھانے قَانَوْهِمُ الْخَاسِرِ قَانَوْهُمُ الْخَاسِرِ